خبر شامل کرتے ہیں میر پر خاص سے ملک بھر کی طرح میر پر خاص مہمی مہنگائی کا جن بے کابو غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پسنے لگی مہنگائی کی ستائی عوام خودکشی کرنے پر مجبور ہے ایک طرف مہنگائی تو دوسری طرف معافیہ اور بھی سرگرم ہے اشیاء خردنوشی قیمتوں میں اضافہ سے عوام پریشان ہے لیکن آلہ حقام غفرت کی نیند سو رہی ہے اور کسی بھی قسم کا نوٹس لینے کو تیار نہیں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں میر پر خاص سے ہمارے نمائندی آقیب راجپوت جی آقیب عوام کا کیا کہنا ہے اس وقت ہم موجود ہیں میر پر خاص کی مین شرائے پر آج ہم ایک اہم اشیوز پر بات کریں گے اور وہ اہم اشیوز ہیں مہنگائی مہنگائی دن پر دن بڑھتی جاری ہے تو اسی حوالے سے ہم عوام سے بات کریں گے عوام کا کیا کہنا ہے جی ناظر نائیہ کا عوام سے بات کرتے ہیں عوام کا کیا کہنا ہے مہنگائی کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے مہنگائی کے حوالے سے یہ کوئی طبقہ لے لو یعنی نیچے حالے طبقے کی تو آپ باتی چھوڑ دو بچارہ لیٹ چکا ہے بہت بری حالت ہے باقی اچھے کھاتے پتے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں مہنگائی سے آپ شکر تیل پیٹرول یعنی جو گھر کا بجٹ ہوتا تھا جو اس وقت آتا تھا دس ہزار روپے میں آج وہ پندرہ ہزار روپے پہنچ چکا ہے لوگ اپنے راشن کو ڈسٹ اپ کر کے کام چلا رہے ہیں کچھ سامان لارہے ہیں کچھ نہیں لارہے ہیں آج کچھ ہے کل کچھ نہیں ہے تو یعنی مہنگائی کا حوالہ یہ ہے کہ اس وقت بہت زیادہ مہنگائی کا حساب کتاب ہے کہ ہر بندہ بہت پریشان ہے کام کاروبار نہیں ہے روزگار نہیں ہے کاروبار کا حال بہت برا ہے اور اسی کاروبار کے حوالے سے اس کے باوجود یہ لگا لو کہ دہاڑی پیشا جو لوگ ہیں جو دہاڑیوں پہ کام کرتے ہیں ان کا بہت برا حال ہے پانچ سو روپے دہاڑی ہے ان کا اور گھر کا راشن پورا نہیں اور ان بیچاروں کا ادھار لے کے گھروں کا حل پورا کر رہے ہیں اپنے راشن وہ تو اس وقت مہنگائی کے معاملات بہت خراب ہیں گند میں اتنی مہنگی کر دیئے کہ آٹا غریب کا کھانا بہت مشکل ہو گیا ہے مہنگائی کا اتنا توفان آیا ہے کہ پانچ چھے چھتا دن میں پیٹرول مہنگا ہونے سے ڈالر مہنگا ہونے سے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے غریب کا جینہ بہت مشکل ہو گیا ہے اللہ رحم کرے کوئی اسی کوئی کرم کر دے کہ کوئی جائبی مدد آجائے پر زائر ہی ہمیں کوئی نظر نہیں آرہا ہے غریب پسھ رہا ہے غریب مر رہا ہے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے امیر امیر سے امیر ہو رہا ہے غریب غریب سے غریب ہو رہا ہے گندم کا آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ غریب پہ کھانے سے پہنچے اور سے بہت دور ہے ایک سال ہو گیا تقریباً یہ مہنگائی کے وجہ سے کافی ہمارا کام ڈاؤن چل رہا ہے جو چیزیں پانچ سو روپے کی ملتی تھی وہ آج ہزار روپے کی ملتی ہی ہمیں اسی وجہ سے بہت پریشان ہے عوام بھی بہت پریشان ہے اس مہنگائی کی وجہ سے عمران خان صاحب سے درخواہ آتے ہیں کہ یہ مہنگائی بہت اچھکی ہے عوام بہت پریشان ہے اب عوام روڈوں میں آئے تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ کریں عمران خان صاحب اور یہاں پر جو دکان داروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ مہنگائی نے جو ہے بلکل کمر توڑ دی ہے پہلے لوگ جو ہے خوش ہو کر ہمارے سے جو ہے سمان کریدنے آتے تھے اب تو عوام کا جو ہے نا ہم انتظار کرتے ہیں اور عوام جو ہے نا بلکل جو ہے نا وہ نہیں آتی ہے یہاں پر جی بلکل جو ہے نا ہمارے ساتھ دکان دار موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا جی بتائے گا مہنگائی کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا مہنگائی جو ہے وہ بہت عروچ پہ چلی گئی ہے اس میں جو مزدور آدمی ہے جو دھیاری دار طبقہ ہے وہ پسرا ہے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ بندے کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا ہے وہ جو ہے بلکل گزارہ کرنا مشکل ہو گیا ہے اور آج ایک چیز چار روپے بڑھتے ہیں کل کو آٹھ روپے بڑھ جاتے ہیں گریب آدمی کیا کرے گا گریب آدمی کہاں جائے کس سے فریاد کرے کون سی گورنمنٹ ہے جو یہ چیزیں سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن غریبوں کا کوئی خیال نہیں کر رہا غریب جو ہے بچارے جو ہے خود کشی کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں اور وہ ترہ ترہ کی جو ہے نا باتیں سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں اب وہ کہاں جائیں نہ ان کی دھیاری لگتی ہے اگر دھیاری لگتی ہے تو پھر اور مہنگائی ہو جاتی ہے اب وہ بہت پریشان ہے گریب آدمی گریب آدمی کیا کچھ سوچا جائے گریب آدمی بچارہ جو ہے نا کہیں بھی فریاد نہیں کر سکتا اگر کوئی نیوز والے آتے ہیں تو وہاں کوئی فریاد ہوتی لیکن دادرس ہی نہیں ہوتی کوئی اس کا کوئی اس کا مدعوہ نہیں ہوتا اس لیے ہماری یہی روکیسٹ ہے کہ غریب آدمی کا کچھ مدعوہ کیا جائے کہ اپنی کوئی لائف وہ گزارنے میں کچھ مدد ہو سکتا پہلے جو چاہوال تھا وہ کم سے کم لگتا تھا ستر کلو پچاس کلو اسی کلو اب لگ رہا پیتیس کلو تیس کلو اس ویدے مہنگائی جیسے لوگ کھاتے نہیں ہیں پوچھ کے چلے آتے ہیں مہنگائی اتنی ہے ہر انسان گریب انسان پریشان ہے کھانے کے لئے لوگوں پر راشن نہیں ہے ایک سو تیس روبر لیٹر پیٹرول اسی اپنا اللہ نیکی دے دھائی سو دو سو روپے کلو آٹا کیا گریب آدمی کمائے اور کیا کھائے گا جیسے لوگ پریشان ہیں ہمارے بھی کاروبار کے اندرہ بہت فرق پڑ چکا ہے مہنگائی بہت سے زیادہ بڑھتی جاری ہے امران خان صاحب کو چاہیے کہ تھوڑا لوگوں کا خیال کریں بہت زیادہ یعنی کہ مہنگائی آپ ہو گئی ہے بھائی ہے مہنگائی ابھی بہت زیادہ ہو گئی ہے پہلے ہم بریانی لیتے تھے پچاس روبر پاو ابھی ہو گئی سو روبر پاو آٹا بھی دیکھو پہلے تیس روبر کلو تھا ابھی اسی روبر ستر روبر کلو مل رہا ہے اب گریب انسان کہن سے کری دے گا ہم جیسا مزدور انسان ہمار کو ملتی ہے ڈیڑھ سو روپے آپ سو روپے کی بیاں نکال لیں گے تو گھر پہ کیا لے کے جائیں گے ہم مینگئی کیا والے سے ہم کیا کرے گیر مینگئی بہت ہوگے پہلے والا مال ہمار پاس آتا تھا ڈائی تین سو روپے میں آتا ہم جو ہے نا تین سو بچاس کسے لگا رہا تھا ابھی جو ہے نا تین سو اسی کا رہے تین سو ساٹھ کا رہے چار سو کبھی نہیں بکرے تو مینگئی کا والے میں کیا کرے بھی بول نہیں سکتے کیا بھائی اس وقت جو نا مانگائی کا دور چل رہا ہے اور تمام جو نا عوام جو نا بہت پریشان ہے ہر چیز پہ اور جو نا مہنگائی لائٹ پہ گیس پہ کھانے پہ پینے پہ سب پہ جو نا مہنگائی ہو رہی ہے بھائی اس کا کچھ انتظام کرو وزیر آجم سے درخواست ہے پوری عوام پریشان ہے اب کیا سوچ رہے ہیں حکومت کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں آپ جو نا بھائی عوام کی طرف بھی توجہ دیں آپ جو نا اور آپ کو جو نا پھر آئندہ بھی جو نا کوئی الیکشن میں آنا بھی ہے آپ کو کامیاب بھی ہونا ہے عوام کی طرف توجہ دیں اور عوام جو نا اس وقت جو نا بہت خسارہ حالت میں چل رہی ہے اور مہنگائی کا اس وقت دول لگا پڑا ہے آدمی جو نا بہت پریشان ہے مہنگائی سے جو نا گھر میں چار کھانے والے تو ایک کمانے والا ہے جو نا بہت پریشان ہے اس وقت جو نا بھائی اب عوام کی طرف تواج جانتے ہیں بھائی جو نا اب کھانے پینے کی طرف تواج جانتے ہیں عوام کی جو نا خاص خیال رکھے آپ جو نا ہاں تو کاروبار ہے نہیں دندہ نہیں ہے مہنگائی اتنی کر دیئے آئل پیٹرول ہر چیز بڑھ رہی ہے ابھی دیکھو یہ سارے ہمارے مشین کھا یہ مارکٹ میں دیکھو کہ آدمی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے ایسی حالات ہے کسی بھی حکومت میں نہیں ہوئی ہے جیسے ایسی حکومت کی حالات ہوئی ہے اور ابھی ہم جو ہے کہ بولتے ہیں کہ مہنگائی ختم کرو اور جو گریب آدمی دیکھو تو اتنا بیزار ہو گئے ہیں کہ لوگ خود گچھی کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہوگے کہ کتنا وقت یہ دیکھو کسی بھی حکومت میں ایسا نہیں ہوا جیسا اس حکومت میں گریبوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ مہنگائی کی خاطر آپ دیکھو کتنی نیازی حکومت سے اللہ ہماری جان چھڑا ہے پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا سونے کا بھاو ہمارا ایک لاکھ چودہ آزار روپے ہو گیا کوئی کسٹومر نہیں ہے اور اللہ اس وزیراعظم سے ہماری جان چھڑا ہے اور اتنے مہنگائی کی چکر میں گریب آدمی بلکل پس گیا ہے جس میں کوئی پیٹرول ڈیزل چینی جو پچپن روپے تھی وہ ایک سو دس روپے ہو گئی گریب آدمی بلکل ہی جو ہے نا بیزار ہو گیا ہے اللہ اس تبدیلی سرکار سے ہماری جان چھڑا ہے آج کل جو ہر پندرہ دن بعد پیٹرول جو بڑھ رہے ہیں یہ عمران خان اپنی مہلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ باہر نکل کے دیکھیں گریب آدم کس حال میں ہیں اپنے مہلوں سے باہر نکل کے دیکھیں کوئی بھی ہو وزیراعظم ہو یا کوئی بھی ہو اپنے مہل سے باہر آکے نکل کے دیکھیں گریب آدم کی کیا حالت ہے آج کل وہ گریب آدم تین سو چار سو روپے کمانے حالا تو آزار روپے کہاں سے خرچ کرے گا یہ اس لیے یہ میں بیان دینا چاہ رہا ہوں کہ آکے دنیا اپنی ادھر آکے بازار میں دیکھیں کیا حالت ہے آج کل مہنگائے تو بھائی آپ کو معلوم ہے کہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے بھائی پیٹرول چار پانچ روپے اور بڑھ گئے مزید مہنگائے آنے والی ہے غریب لوگوں کے بس میں نہیں ہے سب سبزی جات سب چیز مہنگا ہو گیا ہے بھائی غریب لوگوں کے بس میں بالکل نہیں ہے ابھی کیا حال ہے یہ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ عمران خان کی مہربانی سے کاروبار کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں گیم کھیل رہے ہیں ہم دکان در کروڑ روپے کا ہماری دکان ہے لاکھوں روپے کے انویسٹمنٹ کیوئے ہیں اور مہنگائے کے وجہ سے آج ہی ہمیں گیم کھیلنا پڑ رہا ہے دکان آپ دیکھ لو کس طرح خالی ہے عمران خان نے خود نے کہا تھا بھائی جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو سمجھو آپ کے ملک کا وزیرادم چور ہے آج پیٹرول دن با دن مہنگا ہو رہا ہے پاکستان وہ بھائید ملک ہے جب تین بار مہینے میں تیل بھرتا ہے تو اب ہمارے وزیرادم صاحب چور ہیں یا تو وہ پھر اپنا عوضہ چھوڑ دیں یا پھر اس گریب آم کو کسی سمندر میں لے جا کے پھیک دیں دکان داروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ مہنگائی نے بلکل عوام کا جینا جنجال کر دیا ہے اور عوام یہاں پر آنے کو بلکل بھی مطمئن نہیں ہے دکان سے بلکل مطمئن نہیں ہے تو ہمارے ساتھ دکان دار موجود ہے ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے سر مہنگائی کے حوالے سے ہم تو یہ کہنا چاہیں گے کہ کاروبار بلکل قتم کر چکے ہیں اب اتنی مہنگائی کر دی ہیں کہ لوگ اپنے کھانے پینے گئے پورا کرنے میں لگے پڑے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں میر پوکھاس کی مہن شرائے پر ہم نے کافی جو ہے نا میر پوکھاس کی عوام سے اور کافی ان سے جو ہے نا بات کی تھی اور آئیے گا ہم مزید بھی ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے بچوں کے کھانے کی پوری نہیں ہو رہی یہ پڑھائی کہاں سے کر رہا ہے بہت پریشان ہے بہت زیادہ پریشان ہے ابھی تو بستر بھی نہیں رہے ہمارے معاملات میں تو بہت مہنگائی ہو گئی اس میں گڑیوں کے کام ہونا ہے باتا ہے مہنگائی کتی ہو گئی ہے کسٹومر اب سوچتا ہے کھرچے اتنے ہو گئے جو کام کے حوالے سے جسے کہ آپ کو باتا ہے کسٹومر آتا ہے تو بولتا ہے مہنگائی اتنی ہے کیوں ہے کیا ہے مہنگائی اس لئے آگے سے ہماری طرف سے کوئی ہے مہنگائی آگے سے مہنگائی ہے ہم نے تو کی نہیں ہے آگے سے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کسٹومر بولتا ہے بہت مہنگا ہو گیا تم کیا کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے بھائی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مہنگائی واقعی بہت ہے کچھ زیادہ ہی مہنگائی ہو گئی ہے لوگوں کے پاس پرچیسنگ پاور ختم ہے مارکیٹوں میں سنڈارڈے ہیں لوگ پیسہ نہیں لوگوں کے پاس سیلری ملتی ہے جو بجٹ ہے ان کا ہے دس دن سے بارہ دن میں سارا بجٹ مہینے کا آؤٹ بجٹ ختم اب بیچارے گھر پر بیٹھے ہیں مارکیٹوں میں آئیں گے تو پیسے چاہیے پیسے ہے نہیں ان کے پاس تو کیا چیز خریدیں گے کیا پر مہنگائی تو وہ آپ کے سامنے ہیں جو بھی ہے سمجھے نا آج ایک جو ہے چاہے ہم تو بیس روپے گالی میچ رہے ہیں اس مہنگائی میں بیس روپے کی پیلیٹ بیچ رہے ہیں سمجھے نا اب لوگ جو ہیں آج 80 روپے کی اور 100 روپے کی پیلیٹ بگ رہی ہیں ہم بیس روپے کی بیچ رہے ہیں مہنگائی کو آپ رکھو گے یہ کام ہے مارکیٹ کمیٹیوں کا یہ کام ہے ڈی سی کا ان کو چیک کریں مارکیٹ کمیٹی سے خود ریٹ نکالیں یہ بڑے بڑے ان کا یہ تاجر جو ہیں ان کی میٹنگ بلائیں اس پر وہ کام کریں گریب کیا مہنگائی کرے گا مہنگائی ملے گا تو مہنگائی بیچ رہا وہ مجبور ہے مہنگائی اتنی ہوگی ہے مکھی بیٹھے مکھیا مار رہے ہیں دکانوں پر اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی ہے زیادہ مہنگائی ہے خرید دوہوں کو کم ہو چکی ہے مہنگائی کا کبھی شکر بڑی ہوئے کبھی چامال کبھی آلو کبھی پیال کل بوری 26 سوروے گی آلو گی آج 28 سوروے گی بوری آلو گی آجا دکاندار بھی پریشان اور گھراغ بھی پریشان لینے آلو بھی بس یہ ہے کہ مہنگائی کے خلاف اگر کوئی ہو جائے معاملہ حظمت کر دے تو کوئی مہربانی ہے نہیں تو چل رہا ہے معاملہ تو چلی رہا ہے مہنگائی بہت ہو چکی ہے لوگ پریشان ہو گئے ہیں جتنا انسان سوچتا ہے اس سے ہس سے زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا عوام کا کیا کہہ نہ تھا کیمرامین حکم علی خاشکلی کے ساتھ اپنے میزبان آقی پراشکوت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ